اسلام علیکم ویلکم ٹو شگفتہ سٹیچنگ اکیڈمی آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ شولڈر کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو پیپر پر سمجھاؤں گی اس کے بعد میں آپ کو شرٹ پر کٹ کر کے دکھاؤں گی تو نورمل جو کٹنگ ہوتی ہے شولڈر کی وہ بہت آسان ہوتی ہے سب ہی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اس طرح دو پیج لے کے نہیں اس سینٹر میں اسے ٹیک پر سا جوائنٹ کر لیا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکو تو اس کے بعد ہم نے اپنے کرتے کو ایسے رکھنا ہے اس کی لیندھ جو ہے اس طرف ہونی چاہیے اور جو بند سائیڈ ہے وہ باہر والی سائیڈ پہ اور اپن والی سائیڈ اپنی سائیڈ پہ ہونی چاہیے تو سب سے پہلے ہم لوگ اوپر سے اس کا شولڈر نپ کر لیں گے جو نورمل سائز ہوتا ہے وہ سات انچ ہوتا ہے مدر پروٹل چودہ انچ ہوتا ہے تو اس کا سات انچ ہوتا ہے یہاں پہ پیج چھوٹا ہے تو میں فرض کر لیں سات انچ اتنا ہوگا اور اس کی جو گہرائی ہوتی ہے وہ آٹھ ان انچ تک ہوتی ہے تو آٹھ انچ پہ ہم لوگ نشان لگا لیں گے اور باکس بنا لیں گے نشان کو ملاتے ہوئے باکس بنا لیں گے یہ دیکھیں میں نے باکس بنا لیا ہے اور یہاں تک تو کلیر ہو گیا اب آگے جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری کٹنگ سب سے پہلے میں اوپر تین انچ پہ نشان لگاؤں گی کیونکہ جو تھوڑ سے ہیلتی ہوتے ہیں وہ ان کی یہاں سے ہی پھٹنا شروع ہوتی ہے تو میں تین انچ پہ نشان لگاؤں گی اور اس سے نیچے جو ہے راؤن� شیپ دے دوں گی اسے اس کے بعد ہم نے اسے راؤنڈ شیپ دے دینی ہے سب سے پہلے اوپر سے ناب کیا پھر اس کی گہرائی کا ناب کیا اس کے بعد ہم نے یہاں سے نیچے جو فیٹنگ کی سلائی ہوتی ہے سب سے اوپر ہم نے اس کا نشان لگانا ہے تو اس کے یہاں پہ اس کا فیٹنگ کا نشان لگے گا اس کے بعد جا کے ہم لوگ راؤنڈ شیپ دینا سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ فرض کر لیں اگر اکیس انچ ہے تو اس کا ہاف جو ہے وہ ساڑھے دس انچ ہوگا تو س ہم لوگ اس کی فٹنگ کا نشان لگا لیں گے اس کے بعد سینٹر سے اوپر کی طرف ہم لوگ ڈیرڈ انچ کا نشان لگائیں گے اور اس کو راؤنڈ شیف دے دیں گے کچھ اس طرح سے جہاں پہ ہمارا فٹنگ کا نشان ہوگا وہاں تک ہم نے راؤنڈ شیف دینی ہے اس کے آگے ہم نے سیدھا کر لینا ہے میری ایک بات آپ یاد رکھئے گا کہ جب آپ فٹنگ سب سے اوپر والی فٹنگ کا نشان نہیں لگاتے اور راؤنڈ شیف میں کٹنگ کر دیتے ہیں یا نشان لگا لیتے ہیں تو آپ کی کٹنگ یا تو شولڈر آپ کو بہت بڑا ہو جاتا ہے یا پھر چھوٹا ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ آپ نے فٹنگ کی سلائی لگا کے پھر آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور سب سے جو ہیلڈی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اوپر سے دیڑھ سے ایک سے دیڑھی انچ لیں اور وہاں سے شیف دینا سٹارٹ کرے تاکہ اوپر سے تھوڑا سا کھلا ہو ورنہ اکثر ہیلڈی لوگوں کی یہی سے ہی شٹ پھٹتی ہے اس کے بعد ہم فرنٹ کی کٹنگ کا نشان لگائیں گے تو دیڑھ ایچ ہم نے اس کونے کے پوائنٹ سے اندر کی طرف دیڑھ ایچ نشان لگانا ہے اور اوپر جا کے ملا دینا ہے اس طرح کر کے اور نیچے بھی اس طرح کر کے ملا کے باکس بنا لینا ہے تو یہ میں نے ڈیڑھ انچ کے نشان لگایا ہے اب اس کو ہم لوگ دیکھیں اس طرح سے ہم نے باکس بنا کے اس کے اوپر نشان لگا لینے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ اس کا سب سے پہلے ہاف لیں گے یہ آٹھ انچ ہے تو آٹھ انچ کا ہاف چار انچ ہے چار انچ پر میں نشان لگا لوں گی اور چار انچ سے ایک انچ اوپر پھر سے میں نشان لگا لوں گی کیونکہ ہم نے ایک انچ جو اوپر کا نشان لگایا ہے وہاں سے اس کی لینا سٹارٹ کرنا ہے اور اکثر دو انچ سے بھی لیتے ہیں لیکن میں دو انچ سے نہیں لوں گی میں تین انچ سے ہی لوں گی اور یہاں پہ میں ایک انچ کا نشان لگا رہی ہوں کونے سے اوپر کی طرف اور جہاں پہ ہم نے تین انچ کا نشان لگایا تھا وہاں سے ہم لوگ راؤنڈ شیپ دینا سٹارٹ کریں گے اور نیچے سے ملا دیں گے تو اس طرح سے ہماری فرنٹ کا نشان بھی لگ چکا ہے تو ہم لوگ آرام سے کٹنگ کر لیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں آپ نے سب سے پہلے جو بیک کے نشان کے ہم نے کٹنگ کی ہے وہ کٹنگ کر لینی ہے فرنٹ اور بیک دونوں کی ایک ساتھی اور جب ہم فرنٹ کی کٹنگ کرنے لگیں گے تو آپ نے بیک سائیڈ نیچے سے نکال لینی ہے اور پھر فرنٹ کی علیدہ سے کٹنگ کرنی ہے اگر آپ دونوں سائیڈیں ایک سائیڈ پہ رکھے کریں گی تو آپ کی ساری کٹنگ خراب ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم نے جب بیک کی کٹنگ کرنی ہے تو کچھ اس طرح سے شرٹ رکھنی ہے کٹنگ کرنی ہے اس کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں ہماری کٹنگ ہو چکی ہے بیک کی اب ہم نے جو فرنٹ کا پیس ہے وہ نیچے سے نکال لینا ہے اور بیک کا کرنا ہے میں آپ کو پیپر پہ سمجھا رہی ہوں تو اس لیے میں اس طرح آپ کو کٹنگ کر کے دکھا رہی ہوں صرف اوپر والی سائیڈ سے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے تو یہاں سے میرا ہاتھ تھوڑا سا الٹا ہو رہا تھا جب ہم نے فرنٹ کی کٹنگ کرنی ہے تو ہم نے یہ سائیڈ لیفٹ ہاتھ والی سائیڈ پہ رکھنی ہے تب جا کے ہماری کٹنگ جو ہے وہ اچھے سے ہو پائے گی بیک کی کٹنگ ہم نے رائٹ سائیڈ پہ رکھے کرنی ہے اور فرنٹ کی کٹنگ ہم نے لیفٹ سائیڈ پہ رکھے کرنی ہے پھر آپ کی کٹنگ بہت ہی اچھی آئے گی اور جب کٹنگ اچھی ہوگی تو آپ کی فٹنگ بھی اچھی آئے گی یہ دیکھیں اب ایسے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی دونوں ہی وائٹ پیج ہیں تو میں نے پینسل کے ساتھ اس کو ہائی لائٹ کر لیا ہے تو آپ دیکھیں یہاں سے یہ کٹنگ کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اکثر یہاں سے اوپر والی سائر سے ہماری چونرس پر جاتی ہیں تو جب ہم کٹنگ کرتے ہیں تو ہمارا پرفیکٹ فٹنگ میں بیٹھتی ہے شرٹ ہماری اس کی کٹنگ ہو چکی ہے میں آپ کو شرٹ پر سمجھاتی ہوں کہ شرٹ پر میں نے کیسے کٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے میں نے اس کی جتنے بھی پوائنٹس ان کو مارک کر لیا ہے اوپر ہماری فرنٹ ہے نیجے ہماری بیک سائیڈ ہے سب سے پہلے اوپر والا رف کپڑا جتنا بھی ہے وہ ہم نے سیدھا کر کے کٹ لینا اس کے بعد ہم نے اپنے شولڈر کی کٹنگ سٹارٹ کرنی ہے ہاں جی تو سب سے پہلے ہم لوگ نشان لگا لیں گے مارک کر لیں گے سارے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے فٹنگ کا نشان لگایا فٹنگ کا نشان لگانے کے بعد میں نے راؤنڈ شیپ دینا سٹارٹ کی ہے میں یہ نشان لگائی بغیر بھی کر سکتی ہوں لیکن فٹنگ کا نشان لازمی لگاتے ہیں میں خود بھی لگاتی ہوں راؤنڈ شیپ میں نے صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ دی ہے تو اب یہ دیکھیں اور الحمدللہ میرا اتنا تجربہ ہے کہ میں یہ نشان یہ راؤنڈ شیپ بھی بغیر ہی چوب کے ساتھ لائن لگائی بغیر ہی کٹنگ کر لیتی ہوں لیکن یہ میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے لگائی ہے اور اب بھی میں کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ کپڑے کی ڈائریکشن بہت اہمیت رکھتی ہے آپ نے جب فرنٹ اور بیک دونوں کٹنگ کرنے ہیں تو اس کی کٹنگ والی سائیڈ ہماری رائٹ سائیڈ پہ ہونی چاہیے اور یہ دیکھیں دوٹ والی سائیڈ پہ جاکے میں نے راؤنڈ شپ اس کی سٹاپ کر دیا اور آگے سیدھا کٹ کر دیا ہے اب ہم بیک سائیڈ جو ہے وہ نکال لیں گے اور فرنٹ سائیڈ جو ہے اس کی کٹنگ والی سائیڈ اس کا شولڈر جو ہے وہ ہم لیپ سائیڈ پ رکھیں گے اس طرح کر کے جب ہم اس طرح کر کے رکھیں گے تو ہماری جو کٹنگ ہے وہ پرفیکٹلی ہو جاتی ہے سیدھے ہاتھ سے ہی یہ والی کٹنگ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ یہ دیکھیں آب ہم نے اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے ہو جاتی ہے کٹنگ آپ نے رائٹ ہنڈ سے ہی کرنی ہے لیکن کپڑے کی ڈائریکشن آپ نے چینج کرنی ہے آپ نے ایک ایک چیز کو ناب کر کے پھر کٹنگ کرنی ہے آپ نے کٹنگ کرنے سے پہلے مارکنگ لازمی کرنی ہے تاکہ آپ کا پرفیکٹ بیٹھے میرا تو اتنا تجربہ ہے کہ میں بنا نشان لگائے بنا مارکنگ کی کٹ کر سکتی ہوں لیکن آپ ابھی سیکھ رہے ہیں آپ ابھی نیو ہیں تو کوئی کسی بھی چیز میں رزق مات لیا کریں آپ مارکنگ کر کے کریں تو میں نے آپ کو فائنل لک دکھا دی ہے اس کی یہاں سے تھوڑا سا پڑ پڑ رہا ہے تو میں اسے نیٹ کر لوں گی ویسے اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ صلاحیوں میں آکے برابر ہوئی جانا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم لوگی سے نی کر لیں گے میری ویڈیو آج کی کیسے لگی مجھے کمرس کر کے ضرور بتائیے گا اور کہیں سے بھی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میں آپ کو اس سے بھی بہتر انداز میں سکھانے کی کوشش کر سکوں تو یہ تھی ہماری آج کی فائنل جو کٹنگ تھی اس کی فائنل لک ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا کہیں سے بھی تو آپ مجھے بتائیے گا میں دوبارہ سے آپ کو بتا دوں گی اور ویڈیو کیسے لگی کمر میں ضرور بتائیے گا اور لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا تکہ زیادہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے